مفتی صاحب اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا مجھے 35 تن گزر چکے ہیں اور بلیڈنگ ختم ہو چکی ہے لیکن 40 تن پورے نہیں ہوئے تو کیا مجھ پر روزے اب رکھنا ضروری ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے اور ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں رائج ہے بطور خاص عورتوں میں کہ ولادت کے بعد جو خون آتا ہے جسے عورتیں چھلا کہتی ہیں وہ 40 تنوں کا گزارتی ہیں یعنی 40 تنوں سے پہلے وہ سمجھتی ہیں کہ ہم پاک نہیں ہو سکتی ہیں 40 تنوں کے بعد غسل کرتی ہیں پھر نمازیں شروع کرتی ہیں پھر روزے رکھنا شروع کرتی ہیں پھر باقی عبادات کرتی ہیں 40 تنوں تک ہمارے ہاں عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہیں روزے نہیں رکھ سکتی ہیں ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی کہ ہم نہ پاک ہیں یہ بہت بڑی غلط فہمی یاد رکھیں ولادت کے بعد عورتوں کا جو خون نکلتا رہتا ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے نفاس نفاس کے خون کی کم سے کم کوئی حد نہیں ہے ایک گھنٹے میں بھی ختم ہو سکتا ہے ایک دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے دو دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے بعض عورتوں کے عادتیں بارہ پندرہ دن میں جا کے ختم ہو جاتا ہے کم سے کم کی حد نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ نفاس کے خون کی حد ہے 40 دن کہ زیادہ سے زیادہ یہ 40 دن چلتا ہے 40 دن اگر چالیس دن بھی کسی کا چلتا رہا اور بعد میں خون آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چالیس دنوں کے بعد جو خون آ رہا ہے وہ نفاز کا خون نہیں ہے وہ بیماری کا خون ہے اگر چالیس دن گزر گئے اس کے بعد بھی خون آتا رہا تو عورتیں اس میں نمازیں بھی پڑھیں گی روزے بھی رکھیں گی وہ خون بیماری کا ہے استحاذہ کا ہے نفاز کا نہیں ہے لیکن چالیس دنوں سے پہلے جب عورتوں کا خون رک جاتا ہے بارہ دن میں پندرہ دن میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چلہ بورا کریں گی یاد رکھیں جس دن خون آنا بند ہو گیا وہ دسمیں دن ہو وہ پانچ میں دن ہو وہ بارمیں دن ہو وہ پندرمیں دن ہو اب عورت پاک ہو جاتی ہے ایسی عورت پر غسل کر کر اب اپنی نمازیں بھی پڑھے گی روزے بھی رکھے گی قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے گی اور اب ہر عبادت کر سکتی ہے تو یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی رائج ہے کہ ولادت کے بعد چالیس دن عورتیں پوری کرتی ہیں حالانکہ چالیس دن ہر ایک کی مدت نہیں ہوتی مورتوں کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں کسی کا خون کتنے دنوں میں رک جاتا ہے کسی کا کتنے دنوں میں بس جتنے دنوں میں خون رک گیا اب وہ پاک ہو گئی ہے اس کے بعد وہ غسل کر کے اپنی ساری عبادات کریں گی ہاں اگر کسی خاتون کا خون چالیس دن تک نہیں رکا بعد میں بھی چلتا رہا تو اب چالیس دن کے بعد بھی وہ غسل کر کر اسی خون کی حالت میں کہ وہ استحاذہ کا خون ہے نمازیں بھی پڑھیں گی روزہ بھی رکھیں گی تو اس مسئلے کو جو ہے وہ عورتوں میں ضرور پھیلائیں تاکہ ہمارے ہاں خواتین کی اصلاح ہو سکے بھی پڑھیں گی بھی پڑھیں گی بھی سبسکرائب لائک شیئر مفتی صفیان موسیقی 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 موسیقی